بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سامعین اکرام یہ دنیا ہے اور دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے کچھ لوگ دنیا میں آ رہے ہیں تو کچھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں ادھر کرونا ویرس کی مہاماری نے اور اس وباء عام نے ہم سے آپ سے اس امت سے اس دنیا سے بڑی بڑی شخصیتوں کو چھن لیا ہے یہ اللہ کی مسلحت ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کا نظام ہے جس کی موت جس وقت مقدر ہے اس وقت آکر رہتی ہے ہم اسے دیگر اسباب و عوامل سے جوڑ دیتے ہیں یہ ہماری فطرت ہے اور یہ ہماری عادت ہے ابھی کل کی بات ہے مجھے یہ خبر ملی یعنی بروز جمعہ بتاریخ 23 اپریل 2021 اسوی کو کہ ڈاکٹر ممتاز حمد خان صاحب سابق اسوسیٹ پروفیسر بیہار یونورسٹی مدفر پور جو کہ حاجی پور کے باغملی محلے میں رہا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر ممتاز حمد خان صاحب ہمارے لئے انتہائی محترم انتہائی معروف اور انتہائی معزد شخصیت کی حامل تھے ڈاکٹر صاحب کا نام سرزمین بیہار ہی نہیں بلکہ اردو زبان و عدب کے حوالے سے بہت مشہور و معروف نام ہے آپ اردو تحریک کے عظیم قائد تھے انجمن ترقی اردو کے پریٹ فارم سے اردو کی ترویج و اشارت کے لئے آپ نے بہت سارے کام کیے آپ کو اردو کے حوالے سے تصریف و تعلیف کے حوالے سے بعض ایوارڈز بعض انعامات سے بھی نوازا گیا آپ نے اردو دوستوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کی ہے اور ایک ایسی ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ اردو زبان و عدب کی ترویج و اشارت کے لئے کام کر رہی تھی اور یقینا مجھے امید ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ ٹیم اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے باہوصلہ انداز میں کام کرتی رہے گی ڈاکٹر ممتاز حمد خان صاحب ایک صاحب قلم انسان تھے مولف تھے مصنف تھے آپ دو لحاظ سے بہت مشہور و معروف ہیے ایک تو یہ کہ آپ بڑے نقد نگار تھے نقاد کی حیثیت سے آپ جانے گئے اور دوسری چیز ماہر اقبالیات کے لائن سے بھی آپ بہت مشہور و معروف ہوئے نقد اور ماہر اقبالیات یہ دونوں آپ کے خصوصی وصف ہیں ان دونوں سے اور پھر ان دونوں کے علاوہ دگر تصریف و تعلیف کی ذریعے آپ نے اردو کی خدمت خوب سے خوب انجام دی آپ کو اپنے شاگردوں سے بے پناہ محبت تھی اور آپ کے شاگرد آپ کو ٹوٹ کر چاہا کرتے تھے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ استاذ شاگردوں کو یاد کرتے ہو شاگرد حضرات تو اپنے اسازہ کو یاد کرتے ہیں لیکن استاذ اپنے شاگردوں کو یاد کرے ان کی حوصلہ وزائی کرے ایسا بہت کم ہوتا ہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب انہی کمیاب اور نایاب لوگوں میں تھے جو اپنے شاگردوں سے مربوط تھے اور شاگردوں کو بھی یاد کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب ایک باخلاق انسان تھے متوازے تھے منکسل مزاج تھے جہاں تک میری ملاقات کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب سے میری صرف اور صرف دو تین ملاقاتیں ہیں وہ بھی مختلف پروگرام میں اور سمینار کی مناسبت سے لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے گھر کے متعدد افراد خاص طور سے میرے چچا حضرات سے خاص تعلق آپ کا تھا مفتی محمد سنال عوضہ قاسمی دامت برکا تو نائب ناظیم امارت تشریعہ بیہار اوڑی ساج ہرکن سے آپ کا خاص تعلق تھا اسی طرح میرے چچا حضرات میں ماسٹر محمد زکاو الہودہ زکا صاحب اسی طرح ماسٹر محمد فیدہ الہودہ فیدہ صاحب اور سب سے چھوڑے چچا میرے ماسٹر محمد ماسٹر ڈاکٹر محمد سباو الہودہ سبا صاحب سے آپ کا خاص تعلق تھا ڈاکٹر محمد سباو الہودہ سبا صاحب تو آپ کے شاگروں میں تھے اور میرے چھوڑے چچا نے ڈاکٹر سباو الہودہ سبا صاحب نے اپنے پیجری کا جو مقالہ لکھا حضرت موانا سید محمد شمس الحق صوال الرحمہ پر وہ آپ کی سرپرستی اور آپ کی نگرانی ہی مہن ہونے لکھا ہے جو کتاب بھی شائع ہو چکی ہے منظر عام پر آ چکی ہے آپ کے اخلاق سے میں اس وقت بہت متاثر ہوا کہ تقریباً ایک سال کی مدت ہونے والی ہے ابھی ایک سال کارسہ نہیں ہوا ہے ماہ اگست دو ہزار بیس اسوی کی بات ہے عید العذا کے چند ایام کے بعد میرے دروازے پر ایک کتاب کی رسم اجرہ تھی جس کو میں نے ترطیب دی تھی اور وہ کتاب میرے والد محترم کے متعلق تھی ماسٹر محمد زیاؤلہ بہترین انسان اچھے انسان بہترین معلوم یہ میرے والد صاحب پر مختیب لوگوں نے مضامین لکھے تھے تو ان مضامین کو میں نے جمع کیا تھا اور کتابی شکل دی تھی رسم اجرہ تھا لیکن کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے رسم اجرہ عمومی طور پر نہ ہو سکا کچھ لوگ شریک رہے اور بڑے قلمکار اور بڑے حضرات کو آن لائن شرکت کی دعوت دی گئے تھی ڈاکٹر ممتاد عمد خان صاحب بھی اس آن لائن رسم اجرہ میں شریک تھے اور ڈاکٹر صاحب کی زبان سے میں نے یہ بات سنی انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں آن لائن کسی پروگرام میں شریک ہوں یہ ماہ اگست دوہزار بیس اس وی کی بات ہے خیر پروگرام ختم ہوا میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک کتاب بتو رہ دیا اپنے چچا محترم ماسٹر محمد فیدہ الحدہ فیدہ صاحب کے ذریعے ان کی خدمت میں ارسال کی بھیجوایا میرے چچا باغملی میں رہتے ہیں حدیپور باغملی میں اور اسی علاقے میں ڈاکٹر صاحب کا بھی قیام تھا مکام ان کا ہے گھر ہے میرے چچا محترم نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کتاب پیش کی ڈاکٹر صاحب نے کتاب دیکھی پڑھی میں رسمیرہ کے بعد حیدر آباد کے سفر پہ تھا اور حیدر آباد آ رہا تھا ٹرین میں فون آیا میرے پاس گھنٹی بجی میں نے موبائل آن کیا تو ادھر سے آواز ہی کہ میں ممتاز بولنا ہوں میرے ذہن میں بات نہیں آسکی آخر کون ممتاز تھا پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ممتاز خان بولنا ہوں تو میں نے ادھر سے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز امن خان حاجی پور آپ گفتگو کرنے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں میں ہی بولنا ہوں اتنے لمبے چوڑے نام جی دورت نہیں بس ایک ہی ممتاز امن خان پھر انہوں نے میری کتاب کی تعریف کی مضامین کی ترفیت کے بارے میں کتاب کے جٹب کے بارے میں کتاب کے ٹائٹل کے بارے میں مواد کے بارے میں گفتگو کی اور بہت حوصلہ افضاء کلمات کے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے تفصیل کے ساتھ بدریہ فون گفتگو ہوئی ہو آپ سے ملاقاتیں تو ہی دو تین ملاقاتیں لیکن گفتگو کا اور اس تفصیل کا موقع نہیں ملا آپ نے فون پر جو حوصلہ افضائی کی اور میری اس کتاب کو جو آپ نے سراہا اور اس کی ترتیب کی جو آپ نے تعریف کی اس سے پتہ چلا کہ آپ چھوٹوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں چھوٹوں کو بڑھانے کا شوق اور جذبہ آپ کے اندر ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد یہ جو اردو زبان و عجب کی ایک امانت تھے وہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے اسے سبھالے اسے اٹھائے مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی میں بہت خوش ہوا اور ایک حوصلہ افضائی کی جو بات ہوتی ہے وہ سن کر جملے سن کر باتیں سن کر جن سے دعائیں نکلیا اور خوشی کا اظہار ہو میں نے کیا موتدد جگہوں پر اس کا اظہار میں نے کیا ڈاکٹر صاحب آج چلے گئے اور یقینا ان کے بعد بھی جانے کا سلسلہ جاری رہے گا آج وہ گئے کل ہم جائیں گے پھر آپ جائیں گے یہ دنیا سلسلہ جاری رہے گا جانے والوں کے لئے ہمیں بہر صورت دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانے والے کی سیاد پر پردہ ڈال دے اپنے خصوصی فضل و کرم کا عملہ فرمائے پس ماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے اور آپ کے جانے سے جو سماج میں خلا پیدا ہوا ہے علمی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر فرما دے اور آپ کا نعم البدل انہت فرمائے یہ چند باتیں تھی جو میرے ذہن میں آئیں میں نے سوچا کہ تازیتی کلمات کی طور پر یہ باتیں پیش کی جائیں ان سے محبت کا اظہار کیا جائیں اور دوسروں تک بھی پیغام پہنچیں تاکہ دوسروں کو بھی ان کے جیسا بننے کا حوصلہ ملے ان کے جیسے اخلاق اور کردار کو سمالنے اٹھانے پیش کرنے اور اس سے متصف ہونے کی انسان کوشش کرے اور اللہ سے توفیق مائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل و سکون کے ساتھ آفیت کے ساتھ رکھے اسلام کی خدمت انسانی کی خدمت کی توفیق دے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور جو جا رہے وفاق پا رہے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کی سیئیات کا فردہ ڈال دے پس ماندگان کو صبر جمیل دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ہی رب العالمین